ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سب سے پہلے سب لوگوں کو عید مبارک آج میں بہت زیادہ خوش ہوں فائنلی 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 ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کافی دنوں سے ہم پلان کہہ رہے تھے گھر کی مصروفیات اتنی ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل سکا ہم نے عید پہ جانا تھا لیکن عید ہم نے یہاں ملتانمی کی ہے تو آج عید کا تیسرا دن ہے تو فائنلی ہم جا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد تو ہمیں ٹکٹ بھی مل گئی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اور یہ دیکھیں گے ہماری دسوان کی پیکنگ ہے بغیرہ یہ ساری ہو گئی ہے تو اب ہم رکشے کا ویٹ کر رہے ہیں وہ رکشہ آ گیا اور اب ہم جا رہے ہیں ہمیں پونٹے والے لیٹ ہو گئے کہ اس وقت دوپہر کے سوائے بج رہے ہیں لیکن ہمارا جو ٹکٹ کا ٹائم تھا وہ ایک بجے کا تھا لیکن پھر بھی ان لوگ نے ہمارا ویٹ کیا ان کا بہت بہت شکریہ پھر اب ہم یہاں سے بیٹھ رہے ہیں بس ہماری چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ڈیٹ بجے بس یہاں سے روانہ ہوئی ہے جب ٹکٹ پرچیس کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بس فل ہے اس میں اور کوئی سیٹس نہیں صرف اور سیف لاسٹ والی سیٹ ہے تو ہم نے کہا چلو ہمیں لاسٹ والی سیٹ ہے ہمیں ملی پینتیس چھتیس سینتیس اس طرح سے سیٹیں ملی اور ایک تھی ہماری لاسٹ میں ہمارے بیک سیٹ پہ وہ سیٹ تھی جیسے ہی ہم اس میں سوار ہوئے ملتان سے باہر نکلے تو وان ٹو آل سارس ہو گئے تھے تین گھنٹے کے بعد پتہ نہیں کوئی یہ کوئی سٹاپ تھا جہاں پہ بس رکھی ہے اور ہماری یہاں کھلی تو ہم گئے ہم نے کہا کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں یہاں سب نے چائے پی لیکن چائے کا ایک کپ جو ہے بہت ہی ایکسپینسیو تھا تو ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ جو اسلام آباد سٹی ہے کیا پیٹل سٹی ہے تو اس لئے یہ مہنگا ہے چلی ہے اب یہاں پہ سکین خور گئی ہے تین سارے تین خونٹے ہم لوگوں کو سلسل سوئے رہے ہیں اس کے باہر ہمیں راکس کے کپ سوٹے کر رہے ہیں کون سا سٹی ہے کون سا شہر ہے موسیقا 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 موسیقی 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 فائنلی 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 شام کے ساڑے سات بجے ہم اسلام آباد اڈے پہ پہنچے تھے بیٹھ بیٹھ کے بہت ہی برا حال تھا اتنے تھک گئے تھے کہ جتنی ہمیں زیادہ خوشی تھی نا وہ خوشی تھکاوٹ میں گم ہو گئے خیر اب ہم پہنچ گئے ہیں اسلام آباد یہاں پہ ہمیں لینے آ گئی تھی میری کزن اور جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو میری خالہ نے ہمارے لیے پلو بنائے تھا سب نے رات کا کھانا کھایا رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم سارے سو گئے تھے کیونکہ ہم بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے ہمیں کچھ ہوش نہیں تھا حالانکہ صبح پانچ بجے بارش بھی ہوئی تھی سب نے ہمیں جگانے کی بہت کوشش کی اٹھ جاؤ اسلام آباد کی بارش دیکھ لو لیکن ہماری جان میں جان نہیں تھی تو ہم نہیں اٹھے میں صبح اٹھ ہی تو میں نے سوچا جو ویڈیو کی کلپ بنایا تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ملتے ہیں اگلے ولاگ میں